آج اس ویڈیو میں آپ کو جی پتہ لگ جائے گا کہ رجب بھائی کی ہاں کس لڑکی سو ہی ہے اور ان کی جو نکاح کی ڈیٹ ہے نا وہ کب ہے ابھی چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں اچھا سب پیارا سا رجبس فیملی کا آج پتہ لگنا چاہیے گائز اس بلوگ پر ان کا پیار نظر آنا چاہیے کہ وہ رجبس فیملی کی طرف سے ہیں نیچے کمنٹ آنا چاہیے سپورٹ فرام رجب بھائی رجب بھائی رجب فیملی سپورٹ فرام ایسے اور میں دیکھ رہوں گا کتنے کمنٹس ہیں اور کتنے سبسکرائبورز ہیں کیا پاور ہے اس آرمی کی سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ پتہ کیا ہے آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہو اگر سبسکرائب کر لیتے ہو تو آپ کو دیکھ رہے ہو ملے گا اچھا اچھا سا کونٹنٹ پاورشول سا کونٹنٹ ٹھیک ہے اور آپ سب لوگ شامل ہو جاؤ گو وہ مسٹر بلا کی آرمی میں فیملی آرمی میں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ بھائی صاحب جنہیں ویڈیو پہلی ایری ویکیو سبسکرائب کریں درجی ایری ویکیو فیر کریں سب سے پہلے جی گائز بات کر لیتے ہیں رجب بھٹ جی ہاں بڑی پاورشول فیملی ہے ان کی گائز بہت زیادہ پاورشول فیملی ہے یہ میں نے بلوگ دیکھا تھا ان کا کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر خانزاد کیا نام آپ کے چینل کا ڈاکٹر کنزا آسگر ڈاکٹر کنزا آسگر کتنے سبسکرائبر کا بھی آپ کے 420 ہو گئے ہیں اچھا اچھا اچھنی پیاری لڑکیوں کے بھی اتنے کم سبسکرائبر 400 سبسکرائبر تھے تو اب اس کے ہیں 20,000 سبسکرائبر سمتھنگ سمتھنگ ٹچ ہونے والے ہیں تو بہت زیادہ نا ان کی بھی پاورفول فیملی ہے جنہوں وائرل کرنا چاہے کار سکتا ہے تو رہا جب بھائی کی نیچر بھی بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ سمجھنے کہ آپ نائس بندے ہیں کسی کے سامنے خود کو وہ سبسکرائبریٹی شوو نکھرواتے ہو ایسے عام سے انسان ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اصل انسانیت ہے یہ کہ کوئی بندہ اگر وائرل ہو گیا نا تو وہ چھوٹے یوٹیوبر کا بخیار رکھے ان کو بھی اوپر لے گیا ہے یہ نہیں کہ بھائی آپ ملنے جاؤ تو اگلا بندہ کہ تو پڑا مال 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 ملکڑا مال جو ڈیالوگ نہیں پڑا مال پڑا مال ایسے نہیں اگر اللہ تعالی نے آپ کو عزت دیئے نا تو آپ کا کام بناتا ہے آپ دوسرے یوٹیوبرز کی مدد کرو دوسرے آپ کے فینس بھی مدد کرو فینس فیملی سب ایک جیسی ہوتے ہیں گائز اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی ویڈیو پر 10 منٹ 9 منٹ رکھا ہوگا ہے اس کا ملک یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ کی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو جو دیکھ رہا ہے اس کو آپ کے کونٹینٹ میں کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے نا ایسے نہیں کہ بندہ ایم فضول ہی اپنے زیان کر دے 10 منٹ بڑا مہنگا ٹائم ہندہ گائز تو پھر بات کر لیتے ہیں رجب بھائی کی تو میں نے ان کا جی ویڈیو دیکھا یہ پرسویں آیا میں رکھا آپ سے ان کی جو ہاں ہوئی ہے رشتے کی طرف سے سب سے پہلے جی ان کو کونگریجولیشنز پرام میسٹر بیلا آرمی میسٹر بیلا آرمی کہہ لیں یا فیملی کہہ لیں سب ایک جیسے ہیں گائز کوئی بڑا چھوٹا ہے نہیں ہے سب سے ملتا ہوں میں جو جو بھی مجھ سے ملا ہے نا آج تاگ جو کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کا یوٹیوب سے آپ کو دیکھا ہوں ملو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نا ہی ہم سیلیبریٹی ہیں کسی کی میں بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں میں سیلیبریٹی نہیں نہیں گائز فیلحال تک نہیں آگے کا پتہ نہیں ٹھیک ہے تو جیسے کی ہیں سیمپل ویسے ہی رہیں گے اور اس بات پہ جی آئی اپریشیٹ اون رجب فیملی تو وہ بہت زیادہ نائس بننے ہیں سب کے سب پوری فیملی نائس ہے بڑھ صاحب سب کے سب جو ہے نا گوڑ پرسنیلٹی پرسنز ہیں اور بہت اچھے طریقے کہ ان کے بلوگ تو آتے ہیں میں سیریسلی گائز میں نے یوٹیوب پہ اگر کسی بلوگر کو دیکھا نا صحیح روٹین سے تو وہ صرف فیملی ہے روٹین سے میں ان کے بلوگ دیکھتا ہوں بھائی اچھا کونٹینٹ ہوتا ہے تو میں ان کے بلوگ دیکھتا ہوں نا بندہ ایمی تھوڑی ہے ایمی یا بیلیاں مارن ملا بندہ نہیں چاکتا پانوں آج اس ویڈیو میں آپ کو جی پتا لگ جائے گا کہ رجب بھائی کی ہاں کس لڑکی سوئی ہے اور ان کی تو نکاح کی ڈیٹ ہے نا وہ کب ہے تو سٹے ایر اینڈ دیئر ٹو ٹو ٹائز اتری بنے رہیے میرے ساتھ ساتھ اور بلوگ کرتے ہیں جی کونٹینیو ابھی چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ کریں اچھا تھا پیارا سا رجب فیملی کا آج پتا لگنا چاہیے گا اس ویڈیو پر ان کا پیار نظر آنا چاہیے کہ وہ رجب فیملی کی طرف سے ہیں نیچے کمنٹ آنا چاہیے سپورٹ فرام رجب بھائی رجب فیملی سپورٹ فرام ایسے اور میں دیکھوں گا کتنے کمنٹس ہیں اور کتنے سبسکرائبرز ہیں کیا پاور رہا ہے رجب بھائی کی فیملی کی دیکھتے ہیں آج اور بتاتا چلوں آپ کو اکی گائز آج یہ ہماری لاری کھڑی ہے یہ ہمارے دو ہائی ابو ساس ان کو میں نے آج دویا ہے صحیح صرف شرف دینال پھوڑا مانج کے تو تینر میں آج پولیس بھی لگائی تھی تاکہ شاہین آج ابھی تو رات پڑ گئی نا ہر رات ہو گئی ہے جس وجہ سے آپ کو نظر صحیح طریقے سے نہیں آ رہا تو بھی میں جا رہا ہوں ایک کام کیا کام جا رہا ہوں سب کچھ آپ کے شیئرڈ اینڈ چلتے ہیں پھر ایس میں اس کا نام سوچ رہا ہوں ادھا نا کی رکھی ہے اسی اس کا تو رکھاؤ نا حیابوسا آئے آئے رشکا رشکا ساؤنڈ چیک کرو گا ہے ساؤنڈ یہ سلف والی ہے اس کا نام آپ لوگ نے بتا نا آپ کے اس کا نام کیا رکھیں وہ ریڈ والی میری ہے نا تو اس کا نام میں نے رکھاؤ آجی حیابوسا اس کا آپ لوگ بتاؤ گیا ہے ایمینی بھائی پیسہ بولتا ہے پیسہ بولتا ہے تین لاکھ دات ہزار بولتا ہے کہ میں ہاں ہوں پھر گائز ایک بہت ہی اچھی سی لائن لکھی ہوئی ہے پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی میں پھر دکھا دیتا ہوں پانی اللہ کی نعمت ہے اسے ضائع مت کریں شکریہ یہ جی فیلٹر ہے ایک بہت زیادہ ٹوٹیاں نگی ہیں ٹوٹیاں یعنی کہ نل تو یہ بڑھ لیا میں نے پانی کس لیے بڑھا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایسا تو گھر بھی فیلٹر لگا ہوا ہے پکڑڑو کو کونسی لے نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی یہ نہیں یہ بلا یہ بس بود ہیں کافی ہیں چلو ٹھیک ہے یہ سلانٹ یہاں ہے بس انف میں اپنا ایک یہ لے لیتا ہوں بل آئی یہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا پوری پہلی کو آگلگا دیا کسی نے اندھیر ہے اس لیے آپ کو اندھر نہیں آرہا لیکن یہ پوری پوری ڈیڑھ دو کل ہے جس کو آگلگا دیا کسی نے ٹینشن نہ لو یار یہ جو پرالین ہوں تھی پرالین یہ جو بچ گئی ہے پرالین کی کچھے جڑے ہیں ان کو آگلگا آ رہے ہیں ایک گھر میں نے کھلا آر دیا یعنی کہ کھڑی کر دیا دوسری کرنی ہے اس کو ماندر کھڑ لوں جو گائز فائنلی دونوں بائک سیوں اپنی وہ پور کر دیا میں نے اندر جو گائز انہاں بڑا سمان لے آکے دیتا ہے پھر بھی ایک چیز رہ گئی ہے اس کو ہو جا سے مجھے پھر بائک نکالنی پڑے گی وہ بلیک والی کیونکہ میں نے اپنی والی آج نہیں نکالنی اس کو میں نے دویا بڑے لارڈ سے بڑے پیار سے اس کو میں نے آج دویا مجھے پھر بائک دیکھتے ہیں کیا چیز نہ نہیں کیا نہیں کیونکہ آج ہم کرنے لگے ہیں بار بی کیو بار بی کیو نائٹ ٹھیک ہے تو بار بی کیو کیسے بنتے ہیں وہ بھی سین آپ کے ساتھ شیئر ہو اگر سارا اور جو میں نے ولوگ کی شروع میں بات کی ہوئی ہے آپ سے رجبائی والی وہ بھی ولوگ میں بتاؤں گا لیکن ابھی لائک کریں اگر ابھی تک نہیں نہ کیا تو لائک کریں اتنی بے مان دنیا گائز میں نے ساپ لگایا ہے دنیا کوش نہیں بان سکتا یہ کال میں نے لائے ہیں جی ٹینس تو یہ مجھے اس نے یہ آٹھ سو روپے کے دوسرے دینے ٹوٹے گئے نہیں یہاں سے ان کا اکھڑ گیا ہے اجرانہ اوپر والے صاحب یہ الگ ہو گیا تھالوجر یہ ڈنڈی ہے الگ ہو گیا اب میں جا رہا ہوں وہ دے میں موت مار گیاں میں نے کہا کی کی تھی اس نے مجھے نو سو کا میں نے آٹھ سو کے دیئے اور ایک فٹر بھی تھی حساب میں توٹل ہو گیا میرا ساٹھ آٹھ سوٹ گیا تو کہتا بھائی کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو لے کے آنا ان میں لائک چل رہا ہوں جیس چنگ کیا کر دیس کا کیا نہیں پہلے تو جی گارڈیننگ کا لے بائک بائک گارڈیننگ بائک گاز ایک چیز دیکھا ہم آپ کو چیک کرنا آئے 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 پہلے ایت مظالب ہو برینی مسئلہ حلی مسئلہ یہ ہے چار مسالہ چار مسالہ چار مسالہ چار مسالہ ادھری پڑا ہوا گئی کتہ رہا ہے ملا ہے بریانی مسالہ حلیم مسالہ یہ ہے دو جی چار مسالہ کتنے پانچ پانچ دو دین جاربان دو تین چار چل Madhar masters ڈ entr structures ڈ ڈ ڈ لی ڈ critic ڈ مرینیٹ کر دی ہے اس کو رکھیں گے اب ایک سے دو گھنٹا میکسیمم تاکہ وہ جو مسالہ ہے اس میں سیدری کے سر اچ جائے بوٹیوں میں اور پھر بنائیں گے جی بار بیکیو اور مزے مزے سے کھائیں گے اور جو بات ہے رجبہ والی وہ بھی بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے نا گاڑی کو میں ادھر پار کرلوں یہ ادھر نہیں بارک ہوتی یہ شیڈ کے نیچے ہوتی ہے کیونکہ رات ہوگر بارش بورش آجائے تو اس کے اوپر ہماری جو لاری لاری جیتے جیسے پانی ڈیک پہنڈ ہے تو بہت مسئلہ خراب ہو جاتا نا پھر گائیز تو اس کی میں چابی لے گی آتا ہوں اس کو کرتے ہیں جو در شیڈ کے نیچے فائلی جی چابی ڈونڈ لی ہے اس کی ملگی ہے چابی اس کو کرتے ہیں جی ان لوگ یہ ان لوگ آپ کی گائز بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں جی گھڑی کو سٹارٹ ایک منٹ ایک منٹ جی گائز فائنلی دن شیڈ تے تھلے آوئی ہی گھڑی اپ نیکسٹ کام کیا بتاتا ہوں بھی چک کرو گائیز بوٹیاں آسید ہے بوٹیاں ہیں کہاں کے پائیں ہیں چکٹ ڈکاو آئی ہیں جیل فریزی تو ساتھ یہ ہے جی مایونیس اینڈ آپ ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے زائر سے بات ہے ویڈیو بچہ ویک ساکتے ہوں دیکھ کے آپ کے موہمت پانی تو آرہا ہوگا جو لوگ کوئی بات نہیں ہو پانی پی لو فلال یہ مزاک ہو رہا ہے اور ابھی ابھی جی کھا کے اٹھاؤں میں جی چکن تکہ اور بہت ہی لزیز قسم کا ٹیسٹ تھا جسٹ لکنگ لائک کا واو جسٹ لکنگ لائک کا واو جسٹ لکنگ لائک کا واو وہ پڑا بڑا آپ لوگوں نے یہ ٹرینڈ سنا ہوگا آج کل ٹک ٹک پہ بڑا وائرل ہوا ہوا جسٹ لکنگ لائک کا واو تو یہی ساتھا جی چکن ٹکا گا اور اب آپ نے آتے ہیں جو میں نے آپ سے بات شروع میں کہی تھی رجبائی والی کہ ان کی جو نکاح کی ڈیٹر وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور جو نام تھا نام وہ بھی سوچتا ہوں آپ کو بتانا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر ابھی تک آپ میرے بلوگ پہ ہو تو سبسکرائب کرو یار لائک کرو اور شید کرو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور سپورٹ کرو اپنے سپائی کو جیسے رجبائی کو سپورٹ کرو اپنے بھائی کو بھی سپورٹ کرو ٹھیک ہے تو ہر بندگا کمنٹوں مجھے نیچے نظر آنا چاہیے فرام رجبائی فیملی فرام رجب فیملی فرام انجر فاملی سب کا تو جی guys finally انتظار کی گھڑیاں آپ کی ہوئی جی ختم کیونکہ آپ کرنا ہے جس بلوگ کو میں نے end کرنا سے پہلے آپ کو بتانی ہے جی تاریخ تو تاریخ اگر رجب بھائی نے اسی منتھ نکاح کیا تو اس کی ڈیٹ ہوگی میں آپ کو فل پروف سے نہیں کہہ رہا لیکن ایسا ہی کچھ پلان بنے گا تو وہ ہے 27 27 27 نومبر ٹھیک ہے تو دیکھ لینا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ لوگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے آپ نے آپ طرف سے اندازہ لگایا اور رہی بات نام کی تو وہ پتا مجھے ہے لیکن میں ابھی آپ کو بتا نہیں نہ سکتا کیونکہ رجب بھائی نے خود وہ انانسمنٹ کریں گے جب وہ کریں گے تو آپ دیکھ لیں ان کے بلاؤر پر دیکھ لینا یہ تو ابھی ایک بلاؤر پر نہ ہوں گا شاید میں خود لہور جاؤں رجب بھائی کے پاس ملوں جا لیکن سپورٹ کرو گے آپ تو ملیں گے اگر اس بلاؤر پر تین تھاؤزنٹ تین تھاؤزنٹ بہت زیادہ ہو یعنی نیار رجب فیملی یعنی جوگی نہیں ہے نہیں کر سکتی ہو کرو خیر وان تھاؤزنٹ جو انا کروا دو آپ لائک تو پھر آپ کو بھائی چاہے گا لہور رجب بھائی سے خود میٹ اپ کر کے آئے گا آپ کے لیے اچھا سا بلاؤر پر اچھا سا کونٹینٹ ایک لیے کے آئے گا ٹھیک ہے کمنٹ بھی کرنا ہر بندے نے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے سبسکرائب مجھے چاہیے اچھے سے اچھے سے اریجناک سبسکرائب ہے ٹھیک ہے فیک فوق والی گال نہیں کرنی تو اب اجازت دیں اسی کے ساتھ ملیں گے آپ سے نیکس پلاؤر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک رہا ساتھ ساتھ سبسکرائب اگلے والے بلاؤر بچ اوہ اکی جی بائی